ہیلو اسلام علیکم این آفلکس میں خوش آمدید تو آج ہم نے جس فلم کا ریویو کرنا ہے وہ ہے جی ٹیکسالی گیڈ اس کو پرڈیوز کیا ہے وقاس حسین رزوی نے اور آئیشہ عمر نے اور اسے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے علی سجاد شاہ نے یہ ان کی بارویں فلم ہے جس کی ڈیوریشن 1 اور 35 منٹ کی ہے ٹیکسالی گیڈ جو کہ لاہوریوں کے لیے ویل نون پلیس ہے اور ویسے بھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ لاہور کے تیران دروازے ہیں جن میں سے ایک جو ہے وہ ٹیکسالی گیڈ ہے اور یہ دروازہ جو ہے مغل بائشہ اکبر کے دور میں تعمیر کیا گیا اور اس جگہ کی اپنی ایک خاصیت ہے اپنی ایک رونک ہے یہاں کے کھانے پینے بڑے ہی شاندار ہیں بہت ہی شاندار قسم کے کھانے یہاں پر پکایا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیکسالی گیڈ کافی زیادہ مشہور و معروف ہے ٹیکسالی گیڈ کی کاسٹ میں ہیں جی آئیشہ عمر یاسر حسن بابر علی نیر اجاز افتخار تھاکر مربانو عفت عمر اور علی خان ہیں ٹیکسالی گیڈ کے جو رہائشی ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں جو ریزیڈنس ہیں وہاں کے خاص طور پر ریڈ لائٹ ایڈیے کے ان کی لائف کے بارے میں یہ فلم بنائی گئی ہے ان لوگوں کا رینسین ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا لائف سٹائل لوگ کس طرح سے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں بیکاوز آف دیر پرفیشن یہ سب کچھ ہائی لائٹ کیا گیا ہے ٹیکسالی گیڈ میں اور وہاں کی رہنے والی ایک لڑکی ہے اس کی جو پرسنل ایک فیزیکل سپیس ہے اس کو کس طرح سے ابیوز کیا جاتا ہے سو گائز جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی یہ تھی ٹیکسالی گیڈ مووی کی ان شورٹ سمری فلم کی جو اوپننگ ہے وہ ایک نریشن کے تھرو ہے جو ہے جی آئیشہ عمر کی آواز میں اور وہ جو نریشن ہے اس میں وہ ٹیکسالی گیڈ کا جو علاقہ ہے اس کی انفرمیشن دیتی ہے وہ علاقہ کس ٹائپ کا ہے ایکٹنگ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یاسر حسین کا جو سٹائل تھا جو سٹائلنگ کی گئی تھی جو ان کی ڈائیلوگ ڈلیوی تھی سب کچھ آؤٹسٹینڈنگ تھا پھر اس کے بعد ہیں جی آئیشہ عمر ایز مسکان جنہوں نے ایک سیکس ورکر کا رول پلے کیا ہے فلم کے اندر جو کے ریڈ لائٹ ایریے میں موجود ہوتی ہیں ان کی بھی جو سٹائلنگ ہے وہ کافی زبردست ہے لیکن یہ کوئی نوجوان لڑکی کا کیریکٹر نہیں ہے اور جو شفیق کا کیریکٹر ہے وہ دکھایا گیا کہ ون سائیڈی لاغ ہوتا ہے پھر اس میں مہربانو ہیں جو کہ زینب کے رول میں نظر آتی ہیں اور ان کا جو کیریکٹر ہے بڑا ہی انٹینس تھا اور مہربانو ہی ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہیں ان کے کیریکٹر کا بھی بڑا مارجن تھا اس فلم کے اندر پھر اس میں جی بابر علی اور نیئر اجاز ہیں نیئر اجاز ہیں جو مہربانو کے یعنی زینب کے والد کے رول میں نظر آتے ہیں ان کو ایک میراسی کا رول دیا گیا ہے جو کہ گانے بجاتے ہیں اور شادیوں وغیرہ میں آ کے ناچ گانا کرتے ہیں علاقے کے چودری کا رول دیا گیا ہے جی بابر علی کو آم بوت ہف دیم آسٹیبلش فلم سٹار دونوں کا سکرین کا جو کام ہے وہ کافی ہی زبردست ہے ٹیکس ایلی گیٹ میں دو اور ایسے لوگ ہیں جن کا کام کافی امپریسیو لگا مجھے عفت عمر اور علی خان دونوں ہی وکیلوں کے رول میں نظر آ رہے ہیں ان کی بھی پرفومنس کافی اچھی تھی بڑا مزہ آیا ان کا بھی کام دیکھ کے پھر آتے ہیں جی افتخار تھاکور جن کو پولیس کا کریکٹر دیا گیا ہے انڈ ہی آلسو پرفومڈ ویل سو گئیز اگر اوورال سارے ایکٹرز کی بات کی جائے تو سارے ایکٹرز ہی کافی مچور تھے اور ساروں نے کام کافی زیادہ اچھا کیا ہے میوزک کی اگر بات کریں تو اس فلم کے اندر دو گانے ہیں دونوں گانے کافی زیادہ اچھے ہیں آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو گانے کیسے لگے ہیں فلمز کے ڈائلوگ کی بات کرو تو کچھ پانچ لائنز ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہیں مووی کافی ہی زبردست ہے میں ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ٹیکس آلی گیٹ کی چھوٹی سی سمری اور آج کا ریویو کافی اچھا لگا ہوگا ہو تو آج کی ویڈیو کو میں یہی پہ کرتی ہوں وائنڈ اپ ڈو لیٹ اس ناؤ یور پوائنٹ آف یو اینڈ گیو اس یور فیڈ بیک تھانک یو